نمشکار دوستو سواگتے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں تو آج اپنے اس ویڈیو میں بات کرنے والے آپ کی جو مدبردش ہائی کوٹ کی اگزام ہوئی تھی اور وہ اگزام لگ بگ آپ سبی کو پتائے کہ ڈیلے ہو چکے اس ڈیلے کو لے کر ہی اپنے لاسٹ سٹرڈے کو اپنے بات کرے تھی ایک ویڈیو کے مادیم سے کہ اپنے آر ٹی آئی لگائیں گے تو اس آر ٹی آئی کے لگانے کے مادیم سے میں نے بھی ایک آئی ڈی لگائی تھی اپنی خود کی سوہم کے نام سے اور پرسنل نام سے تو اس کا فائنلی ریپلائی آ چکا ہے تو آج اس ویڈیو میں بتا ہوا کہ اس کی فائنل ریپلائی کیا آیا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اس سے پہلے جو لوگ چینل پر نیو آئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو سلیٹسٹ اپ ڈیٹس اور اسی جان کریاں ملتی رہے گی اس کا جو اگزام ہے وہ اوٹ کیس کے کاران لگ بک چھے یا سات مینے سے اٹکا ہوا ہے فائنل ہیڈنگ آپ کی تین اگست کو ہو گئی تھی اور تین اگست کے بعد اس کا جو بھی ججمنٹ یا آرڈر آنا ہوتا ہے وہ آنا باقی تھا بٹ ابھی تک اس چیچ کو ڈیڑھ میں نہ ہو چکا ہے لگ بک تو اس کے بھیاف میں ہم کچھ لوگوں نے یا پرسنلی میں نے بولے تو سٹڑے کو آر ٹی آئی فائل کری تھی جو ساڑھے دس سے لگ بک ساڑھے چار کا سمجھ تھا اس کے بیچ میں تو اس کا ایک آپ کا جو نمبر ہوتا ہے جو اپلیکنٹ نمبر ہوتا ہے وہ بھی آیا تھا اور پروپر ساری چیزیں ڈاکیمنٹ لگے تھے فوٹو بھی لگا تھا آدھر کارڈ بھی لگا تھا ساری چیزیں کرنے کے بعد میں نے پوچھا تھا کہ اگزام کس کاران نہیں ہو رہی ہے تو پتا ہے کہ آپ کو کوٹ کس لگائے بٹ آپ کے کب تک ہو سکتی ہے جو آپ کی اسسسٹین گریٹ 3 اور اسسٹین والی ایکسام ہے وہ تو ان کا فائنلی آج جو جواب آیا ہے وہ مطلب اتنا نیراشتہ جانک جواب آیا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے ان کا جواب یہ آیا ہے کہ آپ کی جو ایکزامیں وہ پروسیس میں ہیں اور جلد ہی آپ کی جو مینس کی ایکزامیں اس کی ڈیٹ ڈکلیئر ہو جائے گی ایسا ان کا جو ہے فائنل ریپلای آیا ہے کہ you are examine under process and as soon as possible you are مینس ایکزام اس پرکار سے ان کا انصر آیا ہے مطلب یہ ہے کہ بس ایک پرکار سے جو بولتے ہیں کہ آپ کو بس ایک وہ دے دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی ایکزام پروسیس میں آپ کا ایکزام کبھی بھی date آ جائی گی کبھی بھی آپ کا ایکزام ہو سکتا ہے اس پرکار سے ان کا جواب آیا ایک نیراشت جانا تو آپ کو نیراشت نہیں ہونا ہے جس پرکار سے انہوں نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے اور جتنا ویٹ کر آیا ہے تو ایک قادی مینہ اور ویٹ نہیں سائی تو ویٹ کریے ایک آدھی اور میں جب تک بھی ان کا اگزام ہوتا ہے جب تک اسے مان لیجیے ابھی جو سیویل جج کے اگزام ہو رہی ہے پھر ابھی دیوالی آ جائے گی تو دیوالی بات تو آپ کی کہیں نہ کہیں اگزام ہو جائے گی نومبر نومبر دسمبر تک مان کے چلو آپ کی اگزام ہو جائے گی تو آپ کو نراشنی ہونا ہے اپنی پریکٹس کرتے رہیے اور اس بیچ میں آپ کی جو دوسری اگزام سے اس کی تیاری بھی کرنا شروع کر دیجئے اس کے بروں سے مت بیٹھئے گروپ 4 کی ہوئی یا پھر ITAT ہوئی یا پھر کوئی آپ ادھر اگزام کی تیاری کر رہے ہو پٹواری ہوتواری گی تو آپ ان کی تیاری پر زیادہ فوکس کریے اس کے بروں سے مت بیٹھئے اور اپنے جو منز کی جو اسکل ٹیسٹ ہے اس کی بھی آدھے گھنٹہ نکال کے کر لیجئے تیاری تو اچھا رہے گا تو یہی آپ کو بتانا تو ہوپ سا آپ کو چیئے سمجھ میں آگئے ہوگی چیئے سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے اپنے دوستوں میں زیادہ آدھا شیئر کر دیئے چلے نئے ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ تک لیجائے ہند وندے ماترم